پانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کریں معاملات تیہ کریں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں وزیراعظم شباہ شریف نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کا مذاکرات کی پیشکش کر دی قومی سملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا آج سلخیاں جہاں پر پہنچی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے ہم اس مہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں میں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کریں میری بات کو حکارت سے نظر انداز کیا گیا ایسے نعرے بلند کیے گیا جس کا ذکر اس ایوان کی توہین ہے یہاں اپنی ذات کی تکالیف کا رونا نہیں رونا چاہتا دورانے قید ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب جانتے ہیں بات تب ہوگی جب میرا وزیراعظم باہر آئے گا وزیراعظم کی مذاکرات کی پیشکش پر آپوزیشن لیڈر امر ایوب کا جواب مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی قیدیوں کی رہائی کی شرط لگا دی قومی سمبلی جلاس میں کہا بات تب ہوگی جب میرے قیدی باہر آئیں گے بانی پی ٹی آئی سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کیا جائے یہاں اس وقت چل سکے گا جب ہمارا احترام ہوگا مفاہمت تب ہوگی جب آپ یاسمین راشد محمود الرشید کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے امریکی کانگریس نے پاکستانی الیکشن کی مکمل اور ازادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا امریکی ایوائن نماندگان میں قرارداد منظور قرارداد کی حق میں تین سو اٹسٹھ اور مخالفت میں سات ووٹ ڈالے گئے قرارداد میں انتخابات کے دوران سیاسی کارکنوں کو حراسہ کرنے کی مضمت کی گئی عوام کو جمہوری عمل سے روکنے اور انٹرنیٹ سروس پر پبندی لگانے کی بھی مضمت امریکی قانون سازوں نے پاکستان کے جمہوری عمل میں پاکستانی عوام کے شرکت کی ضرورت پر زور دیا امریکی حکومت اس نون بائنڈنگ قرارداد پر عمل کرنے کی پبند نہیں ہے